جی اے سنی انا حنفی انا بریلوی الحمدللہ جی اے سنی جی اے سنی عزیزوں حضرت سیدنا ویش قرنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عاشق رسول ہیں بلکہ عاشق رسول کیا ایسے عاشق ہیں کہ سراپا عشق ہیں بلکہ آپ عشق و محبت کا امام کہیے حضرت اوئے سے پرنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا مگر اپنے ماتے کی نگاہوں سے سرکار کا دیدار نہ کر سکے لیکن اپنے آقا سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ ہر وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بے چین رہتے تھے یہاں تک کہ کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کے اوپر حال کا غلبہ رہتا تھا آپ مستغرق رہتے تھے آپ کو دیکھ کر لوگ دیوانہ کہا کرتے تھے آپ کو دیکھ کر لوگ مجنو کہتے تھے آپ کو دیکھ کر لوگ پاگل کہتے تھے عزیزان ملت اسلامیہ دیوانہ کہنے والوں نے یہ نہیں جانا کیوں ایسے قلنی دیوانے نہیں ہیں ایسے قلنی پاگل نہیں ہیں ایسے قلنی مستانے نہیں ہیں ایسے قلنی دیوانے نہیں ہیں ارے یہ ایسے دیوانے ایسے دیوانے ہیں کہ جب دنیا ان کی دیوانگی کو دیکھ کر انہیں دنیا کا دیوانہ کہتی ہے تو یہی پر کچھ اکل مند لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیوانے کو تہتیر کی نظروں سے نہ دیکھو دیوانہ بڑی سوچ کے دیوانہ بنا ہے دیوانے کو تہتیر کی نظروں سے نہ دیکھو دیوانہ بڑی سوچ کے دیوانہ بنا ہے غلبہ کی وجہ سے غحال کی وجہ سے آپ دیوانہ لوگ کرنے لگے میرے عزید دینی ایمانی بھائیو اگر بات کو پھیلاؤں تو بڑی لمبی ہو جائے گی میں جس بات کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ ایسے مقبولے بارگاہ ہیں حضرت او ایسے قلنی میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے لیکن اتنی والیہانہ محبت اتنی محبت و عقیدت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے میرے عزید دینی ایمانی بھائیو کسی کہنے والے نے کہا تھا کون کہتا ہے کہ میں قبر میں بے سر و سامان گیا کون کہتا ہے کہ میں بے سر و سامان گیا یا رسول اللہ قبر میں لے کے تیری دید یہ وہ دیوالے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں اللہ ادبر میرے آقا علیہ السلام کبھی کبھی یمن کی طرف اپنا چہرہ کر لیا کرتے تھے اور اپنے سینے کے بٹن کو کھول کر اور یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے ایدھر سے میرے عاشق کی خوشبو آیا کرتی ہے اتنی محبت کرتے تھے اپنے اس عاشق سادق سے میری ملت کے مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی کو اپنا خرقہ عطا فرمایا اور کہا کہ جاؤ اور یہ جانا اور جا کر کہ حضرت عویس کو پیش کر دینا عویس کو پیش کرنے کے بعد میرا سلام کہنا اور کہنا کہ یہ قبہ پہن لیں یہ جببہ پہن لیں یہ خرقہ پہن لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیران پہن لیں اور پیران پہن کر امت کے لئے دعا کر دیں میری ملت کے مسلمانوں میں آپ کے ذہن کو اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی نبی کی امت میں ہیں ہم رسول پاک کی امت میں ہیں لیکن اس امت کے لئے ہم نے اور آپ نے ہی دعائیں نہیں کی بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سٹھ سال اپنے امت کے لئے دعا کرتے رہے حضرت جبرائیل امین نبی کی امت کے لئے دعا کرتے رہے حضرت غوث آدم نبی کی امت کے لئے دعا کرتے رہے غریب نباب نبی کی امت کے لئے دعا کرتے رہے اور آج میرے آقا فرماتے ہیں اے عمر اور اے علی جب تم یمن جانا اور عویش سے ملاقات ہو تو کہنا یہ خرقہ پہن لے اور پہن پہر میری امت کے لئے دعا کرتے تو میری ملت کے مسلمانوں جب آپ نے حضرت عالی نے حضرت عمر نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہرہن پیش کیا حضرت عویش قلنین آپ سے کچھ دور جلے گئے دور جانے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کا وہ پہرہن پہنا پہننے کے بعد سربہ سجود ہو گئے رب کی عبادت کرنے لگے رب کی عبادت کرتے کرتے جب آپ سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو میرے عزید دینی ایمانی بھائیوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں مولا میرے نبی کی امت بڑی گنے گار ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا میرے نبی کی امت بڑی سیاہ کار ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا میرے نبی کی امت بڑی خطاوار ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے عزیزہ نے گرامی لمبا سجدہ کر دیا ایک گھنٹہ گزر گیا دو گھنٹے گزر گئے تین گھنٹے گزر گئے یعنی کافی ٹائم جب گزر گیا تو حضرت عمر قریب بے حضرت علی قریب بے اور آپ کو ہاتھ لگا دیا اس لیے کہ اس کا گمان یہ ہو چلا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ ایسے کھرنی کا کہیں حالت کا سجدہ میں انتخال نہ ہو گیا حالت کا سجدہ میں وسائل نہ ہو گیا ہو اس لیے انہوں نے اپنا ہاتھ لگا دیا اور کہا کہ آپ کو بڑی دیر ہو گئی تو میری بلد کے مسلمانوں ذرا غور کرنا یہ ایک ایسا عاشقِ صادق ہے نبی کا ایسا پیارہ ہے نبی کا ایسا دھولارہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جاؤ میری امت کے لیے اوہ بیشتہ کہنا کی اپنا مقام سمجھو آج ہم جس رنگینیوں میں کھو گئے ہیں جس دنیا میں کھو گئے ہیں جیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں درہا اپنے امت اپنے اوپر غور کرو کہ ہم کس کی امت میں ہیں اور اس امت کے لیے کس کس نے دعائیں کی ہیں ہر نبی تمہیں یاد کرتا رہا ہر ولی تمہیں یاد کرتا رہا اور آج میرے آقا بھی اپنی امت کے لیے کتنا غمگیر ہیں فرماتے ہیں جاؤ اوہیش سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے اس لیے کہ پروردگار عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ جب اوہیش میری امت کے لیے دعا کرے گا تو پروردگار عالم میری امت کے نہ جانے کتنے گرہگاروں کو مارکتا بہ 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 اس لیے تو دعا کرا رہے ہیں اور دعا کرانے کا ایک مقصد اور بھی ہے اس امت کی عظمت کو بتانا مقصود ہے اس امت کی اس امت کے مقام کو بتانا مقصود ہے لیکن آج ہم رنگینیوں میں کھو گئے آج ہم ناچ گانوں باجوں میں کھو گئے آج ہم دنیا کی رنگ نلیوں میں کھو گئے میرے عزید دینی ایمانی بھائیو ابھی بکت ہے پلٹ کے آ جاؤ دامن رسول میں آ جاؤ عاشقوں کے زمرے میں آ جاؤ نبی سے محبت کرنے والے بن جاؤ نبی کے دامن کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لو نبی کی اطاعت کر لو نبی کریم علیہ السلام کے فرمان پر عمل کر لو یہ عاشق صادق جب حضرت عوی سے قلنی کو حضرت صدیق حضرت عمر فاروق آدم نے حضرت علی نے جب اٹھا دیا واللہ تو حضرت عوی سے قلنی کیا فرماتے ہیں اے عمر تم نے جلدی کر دی اے علی تم نے جلدی کر دی میں تو رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا اور یہ بار بار عرض کر رہا تھا پروردگار میرے نبی کی امت کے گناہوں کو معاف فرما دے گناہوں کو معاف فرما دے گناہوں کو معاف فرما دے عزیدانے کے رامی حضرت عوی سے قلنی فرماتے ہیں کہ اے عمر اگر تم نے مجھے اٹھایا نہ ہو تھا تو آج جب تک میرے نبی کی امت ساری کس تاری بخش نہ دی جاتی وہ اپنے سر کو سجدے سے لے واہ واہ بے شک سبحان اللہ تمہارے کہنے سے میں نے اپنے سر کو اٹھا لیا ہے پھر بھی میرے پروردگار نے میری دعا کی لاج رکھ لی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میرے نبی کی امت کے گناہوں کو بے شک بے شک سبحان اللہ میرے عزیز دینی ایمانی بھائیو پس اسی بات پہ ساتھ میں ختم کرتا ہوں کہ پروردگارِ عالم بنی قلب کی بکریوں کے برابر بکریوں کے بالوں کے برابر حضرتِ عویسِ قلنی نے حضرتِ عویسِ قلنی کی دعا سے جن کی پروردگارِ عالم نے مغفرت فرما دی پروردگار انہی مغفرت پانے والوں میں ڈاکٹر عبدالجبار کا بھی نام شامل فرمالے اور ہم تباہم کا نام شامل فرمالے آمین اللہ علیہ وسلم